کسان پچھلے ایک سو اکتالیس دنوں سے دلی کی چاروں طرف دھرنے پر بیٹھے ہیں لیکن سرکار اب ان کو دھرنا اسطل سے ہٹانے پر وچار کر چکی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ کسانوں کو سنکمڑ کے پھیلاو کا کارن نہیں بننے دیا جائے گا سنگو اور ٹکری بارڈر پر بیٹھے ان کسانوں کو آندولن ختم کرنے کے لئے سرکار پہلے پیار سے سمجھائے گی یعنی یہ کسان اپنی زد پر اڑے رہے اور آندولن اسطل سے نہیں ہٹے تو پھر سرکار اپنا آخری راستہ چنے گی تو کیا ہے کسانوں کو دھرنا اسطل سے ہٹانے کا سرکار کا پلان دیکھیں اس ریپورٹ میں کرشی قانونوں کو لے کر کسان اپنے پردرشن کر رہے ہیں اور اب ان کو ایک سو اکتالیس دن ہو گئے کسان لگاتار نئے کرشی قانونوں کو لے کر ویروت پردرشن کر رہے ہیں لیکن کہن سرکار پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو دوسری طرف دیش میں پھر سے ماہماری کی دوسری لہر ہے یہ پچھلے سال کی طلعہ میں زیادہ اثر دکھا رہی ہے دوسری لہر اس بار سب سے زیادہ یوان اور بچوں کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے جسے لے کر کسانوں کی چنتہ بڑھ گئی ہے لیکن سرکار پھر بھی کسانوں سے بات تائی کر رہی ہے ان سب کے بیچ کسان نیتہ راکیش ٹکیتے کہا کہا کہ کسان باتچیت کو تیار ہیں دوسری طرف کسان کے آندولن کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے نیا پلان تیار کیا ہے سوطروں کا کہنا ہے کہ کسانوں کو آندولن ختم کرنے کے لیے گرہ منترالے کی اور سے ٹکری اور سنگو بارڈر کا ہوای سرویکشن کرائی جا چکا ہے سی آئی ڈی اور دوسری گپتسٹیار ایجنسیوں نے بھی کسانوں کی سنکھیا کے بارے میں سرکار کو اپنی ریپورٹ دے دی ہے سرکار نے رنڈیتی تیار کی ہے کہ کم سے کم دو بار ان کسانوں کو سمجھا بجا کر آندولن ستل سے سویم ہی ہٹ جانے کے لیے منایا جائے گا پہلے چرن میں بارڈر کے ساتھ لگتے زلو کے اپائیوکتے ان کسانوں سے بات کریں گے پھر سرکار سویم اپنے پرتنیدیوں کے ذریعے باتچیت کرے گی دو بار باتچیت کرنے کے بعد یدی کسان نہیں مانے تو ان کسانوں پر بلکہ پریوک کیا جائے گا اور انہیں آندولن ستل سے ہٹا دیا جائے گا اس کے لیے کہ ان سرکار نے ہریانہ سرکار کو اہم ذمہ داری سوپی ہے دیکھنا ہوگا کہ اس خبر کے بعد کسانوں کا آگلہ قدم کیا ہوتا ہے ڈی بی لائف کی ریپورٹ